اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب با خیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نیک تمنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہے چونکہ بچوں کے سکول بند ہیں چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں سکول سے فروری تک اور بچوں کی فرمائش پر یہاں پر میں بنا رہی ہوں ویکنڈ سپیشل میل اور کیا کیا بنایا میں نے تمام ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں بلیک فورسٹ کیک یہاں میرے پاس فروزن چیریز ہیں جو کہ میں ٹیسکو سے لائی ہوں اس کا ہاف بیک جو ہے میں نے ایک سو سپین میں ڈالا ہے اور دو ٹیبل سپون اس میں چینی کے ڈالیں ہیں دو سے تین ٹیبل سپون اس میں پانی کے ڈال کر اس کو اچھا خاصا پکانا ہے اور پھر اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر کے فریج میں رکھ دینا ہے ابھی یہاں پر میں نے بنایا ہے چوکلیٹ کیک چوکلیٹ کیک کی بہت سی ریسپی میرے چینل پر پہلے سے موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چوکلیٹ کیک میں نے بنایا ہے میں اس کا کرم سا بنا رہی ہوں ہاتھوں سے ہی اس کو توڑ لیا ہے اور اس کا ایک کرم سا تیار کر لیا ہے اور میں انڈویجول سرونگ بنا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس میں میں نے جو کیک کی پہلے لیئر لگائی ہے تھوڑا سا اس کو پریس کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں ابھی جو چیری میں نے تیار کی ہیں یہ ہم نے اس کی لیئر لگا دینی ہے میک شور کہ یہ اس کے سائڈوں پر تھوڑی سی ہم نے لیئر لگانی ہے تاکہ یہ دکھائی دیں جب ہم کیک کی اور چیریز کی اور ڈبل کریم کی لیئر کریں گے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھائی دینی چاہیے ڈبل کریم میں نے ویپ کر کر رکھی ہوئی ہے اور بہت سی ریسپیز میں ڈبل کریم میں نے پہلے سے ویپ کی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے جمبو سائز کی نوزل لگائی ہے ہوبی کرافٹ سے جو پروفیشنل بیکنگ کی اسیسریز ہیں وہ وائٹ رینج میں مجود ہیں ہوبی کرافٹ یوکے کے ہر شہر میں ہی ہوگا گوگل پر آپ سرچ کر سکتے ہیں عمومن جو آم سٹور ہوتے ہیں وہاں پر جو آئسنگ کی نوزل ملتی ہیں وہ چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا میں نے کس طرح سے اس کی پائپنگ کی ہے ڈبل کریم کی آئسنگ کی اور کتنی اچھی طرح یہ بڑی نوزل ہے تو کتنی اچھی طرح سے یہ پائپ ہو جاتی ہے تھوڑی سی ڈارک چوکلٹ جو ہے وہ چوب کر کے یا کرش کر کے اس کے اوپر سے سپریٹ کر دی اور یہاں پر بلیک فورسٹ کیک جو ہے وہ انڈویجول سرونگ میں تیار ہے اس کو میں نے رات کو بنا لیا تھا اور فریچ میں رکھ دیا ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں اچاری کوفتے ویڈ گھو بھی زیرہ سوکھا دنیا بڑی الائچی لونگ اور تھوڑی سی ہول بلیک پیپر لیں ہیں ان کو ڈرائی روست کر کے پیس لینا ہے اچاری چکن کی ریسپی میرے چینل پر پہلے سے مجود ہے اور یہاں پر جو مسالہ پیسا ہے وہ تیار ہو گیا ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے سونف کی ڈالی ہے ایک ٹی سپون اس میں مسترڈ سیٹ یعنی رائی کے ڈالے ہیں ایک ٹی سپون ہی اس میں نائجیلا سیٹ یعنی کلونجی ڈالی ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں فینوگرک سیٹ یعنی میتھی دانے کے شامل کیے ہیں سالٹ ٹو ٹیسٹ اس میں ڈالیں گے اور تقریباً ڈیرھ ٹیبل سپون اس میں میں نے لال مرچے ڈالی ہیں ایک ٹی سپون اس میں خلدی کا ڈالا ہے اور یہ ایک پاؤ میرے پاس لیم مینس ہے اس کے کوفتے تیار کرنے ہیں اور پھر گھوپی میں بھی یہ مسالہ ڈالنا ہے مسالوں کی کوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک ہاف اونین لیا ہے لارج سائز کا اونین تھا اس کو آدھا کاٹ لیا ایک ہری مرچ لی ہے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا جنجر اور گارلی کتنا سا ڈال کے اس سارے مسالے کو ہم نے اچھے سے پہلے چوب کر لینا ہے ابھی ایک پاؤ لیم مینس ہے جو اس میں شامل کیا ہے اور جو کوفتہ مسالہ ڈالا ہے اس کا تقریباً ونین ہاف ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہوگا آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون تک بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون اس میں بھونا ہوا بیسن ڈالا ہے چونکہ کوفتے بنانے ہیں اور کوفتوں کو جوڑنے کے لیے بیسن اس میں ڈالا جاتا ہے اور ساتھ دہی کے دو ٹیبل سپون ڈالنے ہیں ورنہ جو بیسن ہیں وہ کوفتوں کو بہت ہارڈ کر دے گا دو ٹیبل سپون دہی ڈالا ہے اور اب اس سارے کیمے کو چوپر میں اچھی طرح سے چوب کر لینا ہے تاکہ تمام مسالے یک جان ہو جائیں اس کو ایک دو دفعہ مکس کرنا پڑتا ہے چوپر کو کھول کے کیمہ جب اس طرح چوپر میں گھومتا ہے تب وہ اچھے سے چوپ ہو جاتا ہے مطلب اب کیمہ اچھے سے پس گیا ہے اور یہاں پر ہمارا کیمہ جو ہے کوفتے بنانے کے لیے وہ تیار ہے ایک میڈیم سائز کا اونین لیا ہے اس کو تڑکہ لگانے کے لیے رکھ دیا میں نے اور اتنا سا جنجر گارلک ہے جس کو کہ میں گرائنڈ کر لوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کر اور ابھی ساتھ ساتھ ہم کوفتے بنا لیں گے کوفتے پہلے صرف کوفتے ہی ہوتے تھے اور ایک بہت مشکل ڈش مانی جاتی تھی کوفتے بنانا بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا لیکن ترقیہ زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں میں بڑی آسانی آ گئی ہے ابھی کوفتے تقریباً ہر چیز میں ہی ڈال لیے جاتے ہیں اگر کسی نے اس طرح گوبی میں ڈال کے کوفتے بنائے ہو تو ضرور شیئر کریں میں نے شاید کبھی دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی کبھی کھائیں ہیں میں نے پالک میں بھی ڈال کر کوفتے بنائے ہیں وہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بریانی تو آپ جانتے ہی ہیں کوفتوں کی بنتی ہے موٹی پلاو بنتا ہے پیاز جب اس حد تک براؤن ہو گیا ہے تو اس میں گرائنڈ کیا ہوا جنجر گارلک ڈال کر تھوڑا سا اس کو بھونیں گے گارلک جب بھی کٹا ہوا یا گرائنڈ کیا ہوا کسی بھی اس طرح پیاز میں ڈالیں یا کسی بھی مسالے میں ڈالیں تو اس کو تھوڑی دیر بھوننا پڑتا ہے کیونکہ اس کی کچھی خوشبو اگر وہ کچھی ہی رہ جائے تو وہ کھائی نہیں جاتی ون این ہاف ٹماٹر جو ہیں اس میں ڈال دیا ہے سردی کا موسم ہے اور ٹماٹر کافی سخت سے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال کر ان کو پکائیں تو یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا میں نے اس میں جو اچار کا مسالہ تیار کیا تھا وہ بھی ڈال دیا اور ڈھک کر پکایا تھوڑا سا پانی کا چیٹہ لگا کر اور ابھی ٹماٹر کے چھلکے اتار لیں گے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ تھوڑا سا پانی ڈال کر ٹماٹروں کو پکائیں تو وہ سوفٹ ہو جائیں گے خالی اوئل میں جتنی مرضی تیر پکاتے رہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے ابھی چمچ سے ان کو تھوڑا سا دیکھیں میں نے پریس کر لیا کہ وہ اچھے سے میش ہو گئے ہیں اور اب اس سارے مسالے میں ایک دفعہ میں ہینڈ بلینڈر چلا دوں گی اور اس کی ایک سمودھ سی پیسٹ تیار ہو جائے گی اور اس کو اب ہم نے دوبارہ سے بھون لینا ہے یہاں پر دیکھیں اس کا آئل سیپریٹ ہوا ہے تقریباً ایک پیالی یہ والی میں نے اس میں پانی کی ڈالی ہے اور جب اس پانی میں بوائل آئے گا تو اس میں جو کوفتے تیار کیے ہیں وہ ڈال کر فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کے درمیان رکھنا ہے کوفتے ڈال کر دیکچی کو تھوڑا اس طرح سے ہلا دیں چمچ اس میں مت ہلائیں کہ کوفتوں کا کیمہ جو ہے وہ ابھی پکا نہیں تھوڑی دیر بار یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ چمچ ہلا دیں اور یہاں پہ دو کلوتی ہری مرچوں میں یہ اتنا سا مسالہ تھوڑا سا لائم جیوز اس کے اوپر ڈالا ہے تو میں بھر لوں گی یہ اپنے لئے بھری ہے ورنہ تو بہت زیادہ ہری مرچے بھی آپ ڈال سکتے ہیں کھانی کسی نے نہیں ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت کوفتہ مسالہ جو ہے وہ بھونہ کیا ہے ایک میڈیم سائز کا گو بی کا پھول ہے جو میں اس طرح بڑے چنگز میں کٹا ہوا گو بی جو ہے گو بی کے پھول جو ہیں وہ میں ڈالتی ہوں بہت باریک نہیں ڈالتی کہ گو بی ہمیں کھڑی کھڑی ہی اچھی لگتی ہے گھلی ہوئی گو بی ہمیں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی مطلب پکی ہو بھونی ہو لیکن جو اس کے پھول کا شیپ خراب نہ ہو اور اس طرح ٹلٹ کر گو بی کو پکاتی جو ہیں وہ almost پک گئے ہیں ہرہ دنیا اور جو ہری مچیں بری ہیں وہ اس میں ڈال کر پانچ سات منٹ اس کو دھم پر رکھیں اور یہاں پر دیکھیں اچاری گو بی یا اچاری کوفتے وید گو بی تیار ہیں گو بی کوفتے بھی میں ایک دن پہلے شام کو بنا کر رکھ لیے تھے ابھی نیکس دے اس کو ڈیش آؤٹ کیا ہے ہرہ دنیا اور جولین کٹا ہوا درک اس کے اوپر ڈال دیں اور دیکھیں کتنا ہی مزیدار اچاری کوفتے وید گو بی تیار ہوا ہے جس نے کبھی گو بی نہیں کھائے اس طرح سے گو بی بنا کر کھائیں تو کا ہم نے شیرہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے چینی کا جب شیرہ بنائیں تو چینی ڈال کے اس کو ایک دفعہ مکس کر دیں تو چینی پیندے پر بیٹھی نہیں رہتی یہاں پر ایک کپ بیسن ہے یعنی ایک پیالی میں ایک کپ آجاتا ہے تو ایک کپ بیسن ہے اور ایک کپ سے دو ٹیبل سپون اس میں میں بٹر کے ڈالے ہیں اب دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بیسن ڈالتے ہی جو بیسن ہے اس سارا بٹر جو ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیا ہے اور ایک ڈیلے کی شکل میں یہاں پر یہ تیار ہو گیا ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھولے پر رکھا ہے سب سے چھوٹا برنر ہے اور لو فلیم ہے اور یہ نیچے چپکے گا بہت زیادہ اور اس کو جو ہے بوٹم سے ہلا ہلا کر اس کو پکاتے رہنا ہے یہاں پر دیکھیں اس کی پیسٹ سی کنسسٹینسی بن گئی ہے پہلے دیکھا یہ کس طرح اکٹھا ہوا تھا ابھی جیسے جیسے یہ ہیٹ اپ ہوگا اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ بدلتی جائے گی لو فلیم پر میں نے اس دیکھچی کو رکھا ہے جب ایک دفعہ اس کا پیندہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس خلوے نے آرام سے پکتے رہنا ہے اس کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ 40 to 45 منٹ ہے اس کو مسلسل آپ نے مکس کرتے رہنا ہے خلوہ جب بھی کسی بھی چیز کا پکائیں اس کو مکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا فلیم کتنا لوگ ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بدلتی جاری ہے جیسے جیسے یہ پکرا ہے جیسے جیسے یہ پکے گا ایک تو اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا اور ایک بڑی اچھی سی اس کی خوشبو آئے گی چینی کا جو شیرہ میں نے پکایا ہے پندرہ منٹ میں نے اس کو پکانے کے بعد چولہ بند کر دیتی ہوں اور جب مجھے پتا ہے کہ بیسن کا یا کسی بھی چیز کا حلوہ پکا رہے ہیں وہ تیار ہو گیا ہے تو شیرے کو میں ایک دفعہ پھر سے چولہ آن کر کے بوائل اس کا پھر سے جو ہے لے آتی ہوں تو پھر اس کو بیسن میں یا کسی بھی حلوے میں آپ شامل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں بلکل رنی ٹیکچر کا پانی جیسی اس کی کنسسٹینسی ہوگی ہے ذرا چک کر دیکھیں گے تو اس کی کچی خوشبو یا کچھا ذائقہ نہیں ہوگا میک شور کہ یہ بہت زیادہ گرم ہے چاہے تو چمت سے چک لیں تھنڈا کر کے اور تھوڑے سے پستے بدھام اس میں ڈالے ہیں ابھی اس میں ایک کپ میں نے دودھ کا ڈالا ہے اور احتیاط سے یہ سپلیش کرے گا اور جو شیرہ ہم نے تیار کیا ہے وہ ڈال کے گاڑی کنسسٹینسی میں تیار ہو جانا ہے اور اس کو مکس کیا ہے میں نے تقریبا دو کپ دودھ گرم کیا تھا لیکن پہلے ایک کپ ڈالا اور ابھی دودھ میں نے اور ڈالا ہے دودھ ڈال کے اس کو مکس کریں دیکھیں جتنا بھی آپ نے دیکھا اس میں دودھ اور شیرہ ہم نے ڈالا ہے اس نے سارا جذب کر لی اپنے اندر کہ یہ اتنا پھول گیا ہے اور کسی بھی قسم کا حلوہ جابہ بناتے ہیں چاہے وہ میں نے کبھی یوز نہیں کیا اس کے پکوڑے اس کی بھلیاں اور اس کی کڑی سپر ڈوپر ہٹ بنی ہے اور اب اس کا حلوہ بھی سب سے بہترین بنا ہے اور یہ میں نے کھویا تیار کیا ہے جس کو میں تھوڑی ڈائیمن کٹ میں کاٹنے کی کوشش کر رہی ہوں اور ہلوے کو جو میں نے اس طرح سے سرف کیا ہے اور جو میں نے کھویا کٹا ہے اس کے اوپر میں رکھ دوں گی آج ایسا کہ میں نے بتایا کہ بیسن آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کا حلوہ بہترین بنے گا اگر بیسن صحیح نہیں ہے تو ہلوے نے اچھا نہیں بننا تو آپ کے پاس جو سب سے بہترین بیسن ہے وہ آپ یوز کریں تو پھر دیکھیں کتنا ہی مزے کا بیسن کا حلوہ تیار ہوتا ہے اور اب میں یہاں پر پلاو بنا رہی ہوں جو کہ ہے بھوٹی پلاو ایک میڈیم سائز کا اونین ہے جس کو کہ میں یہاں کو بھونیں گے ایک تماتر اس میں کاٹ کے ڈال دیا ہے زیرا سکھے دھنیے کا پاوڈر اور ساتھ میں دار چینی کا پاوڈر ہے اور اس میں تھوڑی سی نٹ میگ اور میس بھی ساتھ گرائنڈ کر کے ڈالی ہے چھوٹی بڑی الائچی لانگ اور بی لی اور ہول بلیک پیپر جو ہیں وہ اس میں ڈال دی ہے میں نے تھوڑا سا پانی کا چیٹا لگا کر اس کو ڈھک کر پکائیں گے تا کہ تماتر جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور گل جائیں یہ دیکھیں تماتر کتنی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور مصالے کو ہم نے اچھی طرح سے اویل سیپرٹ ہونے تک بھون لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں مصالہ کتنی اچھی طرح سے بھون گیا ہے ایک پاؤ یہاں میرے پاس لیم میٹ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں میں نے کاتی ہوئی ہیں اسی وجہ سے اس کو بوٹی پلاو کہیں گے چھوٹے چھوٹے چنگز میں کٹا ہوا میٹ ہے ایک پاؤ ہی ہو گا اور ساتھ میں یہ پانچ سے چھے ہڈیاں اس میں ڈال رہی ہوں کہ اچھا سا فلیور اس میں شامل ہو گا ایک پیالی پانی ڈال تک میں نے یہ مسالہ ایک دن پہلے شام کو تیار کر لیا تھا اور دیکھیں اس کو دوبارہ سے گرم کیا ہے میٹ اچھی طرح سے گل چکا ہے اور جو بون میرو ہے وہ اچھے سے سیپرٹ ہو رہا ہے کہ یہ اتنی گل چکی ہوئی ہیں اور ایک پیالی چاول ہیں پیالی پانی کے ڈالے ہیں اور جب پانی کو بوائل آیا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے چاول بھی گوئے ہوئے تھے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کو مکس کر دیں اور جب اس میں بوائل آئے تو نمک چیک کیا ہے جو تھوڑا کم تھا تو وہ ڈال دیں اور دم پر رکھیں گے پندرہ مینت بارہ سے پندرہ مینت اس کو دم پر رکھیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہمارے چاولوں کا دم جو ہے تیار ہو گیا ہے یہ بوٹی پلاو ہے اس کا بھی ایک تیسٹ تیار ہوا ہے تو یہ بھی جیسے پلاو ہوتا ہے لیکن اس میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کار کر ڈالی ہیں جو بڑی پیاری لگتی ہیں اس میں آپ مطر بھی ڈال سکتے ہیں اور چنے بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر میں ہومیٹ مسالہ بنا رہی ہوں میں جب بھی چیز بناتی ہوں میں گھر پر ہی تمام مسالے تیار کرتی ہوں اور یہاں پر میرا ہومیٹ مسالہ جو ہے تیار ہو گیا ہے ہاف کپ یہاں پر میں نے جوگٹ لیا ہے تقریبا ڈیر ٹیبل سپون اس میں جنجر گارلک گرائنڈ کیا ہوا شامل کیا ہے ہاف لائم کا جوس اس میں اچھے س سکویز کر کے ڈال دینا ہے اور ساتھ میں جو تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل کے شامل کیے ہیں اور جو مسالہ تیار کیا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے تک مسالے میں کشمیری لال مرچ بھی ڈالتی ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں بلکہ لازمی ڈالتی ہے کشمیری لال مرچ اور نمک چیک کیا جو کم تھا تو میں نے اور اس میں نمک ڈالا اور ریڈ دیپ اورنج کلر یہ دیپ اورنج کلر ہے جو اس میں شامل کر رہی ہوں اگر تو اپنے پین میں بنانا ہے تو نمک زیادہ مٹ ڈالیں میں نے اس کو اون میں بنانا ہے تو اس وجہ سے نمک جو ہے پھر زیادہ رکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے دیکچ میں یا پین میں بنانا ہے تو نورمل ہی نمک رکھیں گے اور اس طرح بڑے چنگ میں کٹا ہوا چکن جو ہے میں نے اس میں ڈالا اور میرین کر کے اوور نائٹ اس کو میں رکھ دوں گی اب ہی دیکھ میں اس کو اوون کو میں نے 225 پر پری ہیٹ ہونے کے لئے اون کر دیا ہے اور اس طرح کلن فلم لگا کر کوئی بھی چیز آپ میرین کی ہوئی فریج میں رکھیں تو کبھی بھی اس کی سمیل نہیں آتی ہے اب جب ہم فریج میں کوئی چیز رکھتے ہیں اگر ہم نے اچھی طرح سے کور نہیں کیا تو اس کی سمیل فریج میں سے آنی ہی آنی ہے اور 20 سے 25 منٹ لگے ہیں اور اس کو 225 دیگری پر دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح سے چکن سٹرائپ چوہ ہیں ہماری چکن تکہ سٹرائپ چوہ سٹرائپ کرنے لگی ہوں ایک پین میں پہلے اویل سے گنم کیا ہے اور پھر اس میں تھوڑا سا پیاز ڈالا ہے اور جب پیاز تھوڑا سا سوفٹ ہوا ہے تو چکن سٹرائپ ہم نے بیک کی ہے اس میں ڈال دی نی ہے اچھا گولڈن سا کلر اس کے اوپر آجائے تھوڑی سی گلی سی ہو جاتی ہے جو پیارا لگتا ہے تندوری چکن ہو یا بار بی کیوب کوئی سا بھی ہو یہ سٹیپ کرنے سے بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور اگ جو ایک چیزلر ٹری ہے اس میں سرپ کروں گی جو اونین ہے وہ اس نیچے بچھائے اور اس طرح ٹری جب یوز کرتے ہیں تو اس کو پہلے چار پانچ منٹ اچھے سے گرم کرتے ہیں پھر اس کے اوپر اونین بچھائے اور آپ نے دیکھا میں نے جو چکن دکھا پہلے کیا تھا وہ اس کے اوپر رکھا اور لیمن سکویز کیا اور پھر تھوڑا سا اویل ڈالیں گے فریش ہرا دنیا ہری مچیں اس کے اوپر ڈال دیں اور دیکھیں کتنا ہی مزیدار دیکھنے میں ہی ماشاءاللہ یہ خوبصوت لگ رہا ہے تو یہ کھانے میں تو اور بھی مزیدار ہے چکن تکہ سٹرائپ یا چکن تکہ سزلر جو ہے یہ ہم پر کھانے کے لئے تیار ہے ہمارے گھر کے ہر پکوان کی خاص روایت یا خاص جان کہ لیں دہیں پھلکی اس کے بغیر تو کوئی بھی میل ہمارے گھر میں ممکن ہی نہیں کہ مکمل ہو سکے اور یہ دہیں بلیاں بھی میں نے ایک دن پہلے بنائی ہے جب ضرورت ہوتی ہے تیار اور یہ ہے میری سب سے فیوریٹ ڈش سیلڈ جس کی وارین پر آئی ہے کیونکہ یہ اپنے اسی وقت کھانی ہے اس کو بہت دیر پہلے بنا کر نہیں رکھ سکتے اور آج اس طرح کچھ میں نے اس کی پلیٹ بنائی ہے سائیڈ پر میں نے جو لیٹس لگائی ہے اور اس کے میڈل میں یہ ایک ہی ٹیماتر ہے جس کو جولین کٹ کیا ہے اور دیکھنے میں یہ بلکل پھول کی طرح لگ رہا ہے جیسے پھول ہوتا ہے اور پھر اس کے بیٹوین میں نے جو ہے اونین کی لیر لگائی ہے سیلڈ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جب اونین ہم استعمال کرتے ہیں تو دھو کر ہی اس کو کھاتے ہیں ورنہ جو بیسا اونین ہوتا ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور کیرٹ رکھیں کیوکمبر رکھا اور سائیڈوں پر تھوڑی سی کیرٹ جو ہیں وہ میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اور کتنے کلر فول سی ہماری سیلڈ پلیٹر تیار ہو گیا اولیو اویل اور لیمن ضرور ڈالا کریں جب بھی سیلڈ بنائیں ہری مرچیں الگ سے رکھی ہیں اور یہاں پر ہمارا ویکنڈ سپیشل فیملی میل تیار ہو گیا جو جمعہ کو بنایا کیونکہ چھٹیاں ہیں بچے اس سے زیادہ ہی تیز ہوتی ہے تو گھر پہ کھانا بنائیں تاکہ بچوں کو عادت پڑے گھر کے کھانا کھانے کی میں بیسیکلی ایٹ اوٹ کے خلاف نہیں ہوں لیکن ہوم ککنگ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں اور ہم گھر پر ہی کھانا کھاتے ہیں اور اس ایک ڈیش ایسی نہیں ہے جس کو میں خاص کہ تمام کھانا بہترین بنا اگر یہ ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہیں تو اس کو لائک ضرور کریں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ